اس کو سمجھیں خود بات جمعہ میں دیکھئے آپ اور مختلف کانفرنس اور جلسوں میں کتنا فرق ہے لوگ جو بہت ساری کانفرنسیں اور جلسے کرتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جلسہ کرنے کے لیے کتنی انرجی ایفرٹس اور مال خرچ کرنا پڑتا ہے پھر بھی جا کر بہت محدود پیمانے پر لوگ آپ جمع کر سکتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں جمعہ کے دن کی حاضری وہ قدرتی حاضری ہے کوئی اعلان نہیں کیا جاتا کوئی ایڈورٹائسمنٹ نہیں ہے کوئی ایکسٹرہ محنت نہیں کرنی پڑتی لیکن لوگ جاغ در جاغ خود مسجد کی طرف آتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ جمعہ کے دن عام کانفرنس اور جلسوں کی طرح نہیں کہ آپ کو کوئی مقرر کی تقریر پسند آئے تو آپ سنیے نہ پسند آئے تو آپ گپے مارتے ہوئے بیٹھئے یا ادھر ادھر تہلتے رہیے جیسے عام طور پہ ہوتا ہے جمعہ کے دن ایسے نہیں ہوتا جمعہ کے دن سکون کے ساتھ بیٹھنا یہ ضروری ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد پہنچ جائے اسے اس کا پورا عجر و ثواب ملے گا اور اگر خطیب ممبر پر بیٹھ جائے جمعہ کی ازان ہو گئی تو وہ عجر و ثواب اس کا کاٹ دیا جائے گا کیونکہ وہ فرشتے اپنا خصوصی دفتر وہ بند کر دیتے ہیں اس کے بعد آنے والے وہ عجر و ثواب جو ایکسٹرا فضیلت ہے اس سے وہ محروم ہو جائیں گے تو یہ بڑی محرومی کی بات ہوگی تو کوشش کیجئے کہ جمعہ کے دن جائیں لیکن بروقت جائیں تاکہ آپ کو اس کا ثواب بھی پورا پورا مل سکے اور اسی طرح جب سننے والے حاضرین اور نمازی مسلیوں کے لیے یہ آداب بتائے گے کہ خطبہ جمعہ سے پہلے مسجد پہنچ جاؤ دوران خطبہ کوئی بات چیت نہ کرو کوئی ایسی ویسی لغو حرکت نہ کرو یہ سننے والوں کے لیے یہ آداب بتائے گئے تو کیا خطیب صاحب کے لیے بھی کوئی آداب ہے کے نہیں ہے جب خطبہ جمعہ کی اتنی اہمیت ہے تو خطیب کی بھی اتنی ہی زیادہ اہمیت ہے اسی اعتبار سے اس کی اہمیت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دو جو ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ نہیں تھا کہ کوئی آیت پڑے اور بیٹھ گئے بلکہ آپ حالات کے اعتبار سے لوگوں کو ہدایات دیا کرتے تھے کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے اگر کوئی چیز نہیں کرنی ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ بتایا کرتے تھے بلکہ خطیبانہ جو صلاحیت اور صفات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرج عتم وہ پائے جاتے تھے اس لیے حدیث کے الفاظ پر آپ غور فرمائیے کہ مختلف الفاظ بتائے گئے خطبہ جمعہ آپ ارشاد فرماتے ہوئے کہ انہو منذر جائش کبھی آپ ایسے جیسے کوئی کمانڈرین چیف اپنی فوج کو ہدایات دے رہا ہے اس طرح سے آپ گفتگو کیا کرتے تھے اور کبھی آپ کی آواز بلند ہو جاتی کبھی پست ہوتی یعنی بہترین خطیب کے اندر جو صفات ہونی چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ صفات بدرج عتم پائی جاتی تھی خطبہ اس احتمام اور شان کے ساتھ آپ دیا کرتے تھے اور اس کے بعد خطبہ جمعہ کے آداب کے سلسلے میں کہ خطبہ جمعہ آپ کا مختصر ہوا کرتا تھا کیونکہ سننے والوں کے لیے تو پابندی ہے تو بولنے والے کو چاہیے کہ وہ ایکسپلائپ نہ کرے استحصال نہ کرے لوگوں کا کہ اب بیٹھے ہوئے ہیں ایک گھنٹے تک تخریر چل رہی ہے یہ آداب جمعہ کے خلاف ہوگا جمعہ کا خطبہ مختصر سے مختصر اور جامعہ ہونا چاہیے لوگ بیٹھیں توجہ کے ساتھ سنیں توجہ کے ساتھ اور ان کی توجہ ادھر ادھر ہوئے بغیر خطبہ جمعہ ختم ہو جائے تاکہ تولی پوائنٹ جو بات آپ کو کرنی ہے وہ آپ کر دیں لوگ اتمنان سے جمعہ کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں کوئی لوگ کاروبار چھوڑ کر آئے ہوں گے کوئی ملازمت سے تھوڑا سا بریک لے کر آئے ہوں گے کوئی اور تھوڑا سا وقفہ لے کر آئے ہوں گے اگر آپ ایک گھنٹے تک خطبہ دیتے رہیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے جمعہ آ ہی نہ سکے یا اس کے لیے اور مسائل کھڑے ہو جائیں تو اس لیے خطیب کو چاہیے کہ اس کا خصوصی طور پر احتمام کرے اور اسی طریقے سے خطبہ جمعہ کی زبان کونسی ہونی چاہیے حمد و سلات کے بعد وہ زبان میں آپ ارشادات فرمائیے جس کو بیٹھ کر سننے والے سمجھ بھی سکیں کیونکہ انبیاء کرام کو اسی قوم کی زبان میں بھیجا گیا جیسے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چار میں جو بتایا گیا کہ جس نبی کو بھی بھیجا گیا وہ اس قوم کی حالات سے واقف تھا اس کی زبان سے واقف ہوتا تھا تاکہ وہ بات بھی کرے تو لوگ سمجھ سکیں وہ کوئی مسئلے پر گفتگو کرے تو سمجھ کر کر سکے تو اس لیے خطیب کو زبان پر بھی کمانڈ ہونا چاہیے تاکہ اس کی بات موسیر انداز سے لوگوں کے ذہن میں اتر سکے اسی طریقے سے خطبہ جمعہ کی تیاری جیسے بعض خطیب ہیں انٹرنیشنل تفسرے شروع کر دیتے ہیں خطبہ جمعہ میں عالمی تفسرہ عالمی تفسرہ نہیں میرے بھائی کم سے کم آپ یہ سوچئے کہ سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میسیج آپ کیا دے رہے ہیں ان کو پیغام کیا دے رہے ہیں اس خطبے کے بعد جب وہ نماز سے فارغ ہوں گے کیا ذہن لے کر جائیں گے اس چیز کو سامنے رکھ کر آپ ان کو پیغام دیجئے تاکہ نماز ختم ہو گئی ان کے ذہن میں ایک یا دو یا چار باتیں جو بھی آپ بٹھانا چاہتے ہیں وہ باتیں عملی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہوں تو وہ باتیں ان کو بتا دیجئے ضرورت کے مطابق تو یہ ہو سکتا ہے لیکن اس کی جتنی ضرورت ہے اگر کھانے میں ضرورت سے زیادہ نمک ڈال دیا جائے گا تو وہ کھانے کا سارا جو مزا ہے وہ کرکرا کر دے گا خراب ہو جائے گا تو جمعہ کے خدوے کے اندر بھی ضرورت سے زیادہ ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی تو جمعہ کے خدوے کی جو افادیت ہے وہ ختم ہو جائے گی ایک پولیٹیکل تقریر بن جائے گی وہ اسی طرح سے اگر آپ کے سامنے ایک ہزار آدمی بیٹھ کر خدوہ سن رہا ہے تو ایک ہزار آدمیوں کی ذمہ داری آپ لے رہے ہیں تو ان کی ہدایت کا بہتر طریقے سے آپ انتظام کریں اس کے لئے آپ تیاری کر کے آئیں کہ آپ کے خدوے کے اندر یہ ساری چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب آپ پروپر اسٹیڈی کر کے آئیں گے تو آپ کے خدوے سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچے گا اور اس کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ سے متعلق وہ مسائل جن کی لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکل آئے تو اس انداز سے آت پیش کریں جنس کا لوگوں کو فائدہ ہو سکے یہ ہیں چند موٹی موٹی باتیں اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جمعہ کے آداب کا تمام کو خیال رکھنا چاہیے اس کے لئے احتمام کرنا چاہیے جمعہ میں کسرت کے ساتھ عبادت اور دعا کرتے رہنا چاہیے جمعہ کے خدوے کو بروقت جا کر سنیں اور بروقت نماز کی ادائیگی کی فکر کریں اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ